ایک کپل یوگل کو سادی کے گیارہ سال بعد ایک لڑکا ہوا وہ بہت ہی پریمی کپل تھے اور ان کا لڑکا ان کی آنکھوں کا تارہ تھا ایک صبح جب وہ لڑکا تقریباً دو سال کا تھا پتی نے لڑکے کے پیتا ایک دوائی کی بوتل کھولی دیکھی اسے کام پر جانے کے لیے دیری ہو رہی تھی اس لیے اس نے اپنی پتنی سے اس بوتل کو ڈھکن لگانے اور علماری میں رکھنے کہا لڑکے کی ممی رسوئی میں تلین تھی وہ یہ بات پوری طرح سے بھول گئی تھی لڑکے نے وہ بوتل دیکھی اور کھیلنے کے ارادے میں اس بوتل کی اور گیا بوتل کے کلر نے اسے مو لیا تھا اس لیے اس نے اس میں کی دوائی پوری پی لی تھی اس دوائی کی چھوٹی بچوں کو چھوٹی سی ماترہ بھی جہریلی ہو سکتی تھی جب وہ لڑکا نیچے گرا تب اس کی ممی اسے جلد سے جلد دروازے پہ لے گئی جہاں اس کی موت ہو گئی اس کی ممی پوری طرح حیران ہو گئی تھی وہ بھے بھید ہو گئی تھی کہ کیسے وہ اب اپنے پتی کا سامنا کرے گی جب لڑکے کی پریشان پتہ دروازے پہ آیا تو انہیں نے اپنے بیٹے کمرت پایا اور اپنی پتنی اور دیکھتے ہوئے صرف چار سبد کہے آپ کو کیا لگتا ہے کون سے ہوں گے وہ چار سبد پتی نے صرف اتنا ہی کہا اس کی پتی کا انپیچک بیوہار آشچر شکیت کرنے والا تھا اس کا لڑکا مر چکا تھا وہ اسے کبھی واپس نہیں لا سکتا تھا اور وہ اس کی پتنی میں بھی کوئی کسور نہیں ڈھوڑ سکتا تھا اس کے علاوہ آگے اس نے خود نیوہ بھوتر اٹھا کے باجوں میں رکھ دی ہوتی تو آج اس کے ساتھ یہاں سب نہ ہوتا وہ کسی پر بھی آروپ نہیں لگا سکتا تھا اس کی پتنی نے بھی اس کا اکلوتا بیٹا کھو دیا تھا اس سمیں اسے صرف اپنے پتی نے سہانے بھوتی اور دلاسہ چاہیے تھی اور یہی اس کے پتی نے اس سمیں اسے دیا کبھی کبھی ہم اسی میں سمیں بیرت کر دیتے ہیں کی پرستتیاں کے لئے کون جمعہ داری ہے یا کون آروپی ہے یہ سب ہماری آپسی رسطوں میں ہوتا ہے جہاں جاپ کرتے ہیں وہاں جن لوگوں نے ہم جانتے ہیں وہ سبھی کے ساتھ ہوتا ہے پرستتیوں کے آویس میں آ کر ہم اپنے رسطوں کو بھول جاتے ہیں اور ایک دوسروں کا سہارا بننے کے بجائے ایک دوسری پر آروپ لگاتے ہیں کچھ بھی ہو جائے اس وقت کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے کہ ہمیں پریم کرتے ہیں اس لئے جیون میں جو آسان ہو اسے پریم کرو آپ کے سبھی ابھی جو ہیں اسے جمع کرو اپنی تکلیفوں کو ویچار کر بڑھانے کے بجائے انہیں بھول جاؤ ان سبھی چیزوں کو سامنا کرو جو آپ کو کبھی مشکل لگتی ہے یا جن سے آپ کو ڈر لگتا ہے سامنا کرنے کے بعد آپ دیکھو گے کہ وہ چیز اتنی مشکل نہیں ہے جتنا کی آپ پہلے سوچ رہے تھے آئی ہوپ یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب تب تک کے لئے باب بائی